ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تیرے شاہر کو بولا میرے لیے جوتپور پرائیم برانچ آئیے امی ابو نے کسر اپا کفر سے کئی دور بھیج دیا تیرے ابو کچھ نہیں بول رہے بیٹا کون ہو گیا اپا پتا نہیں لتیف تم جوتپور کے اشفاق بھائی کو اچھی طرح جانتی ہو مدہ کے لیے سرسک بتاؤ کیا انہوں نے کسر کو واقعی یہاں ریاستپور بھیجا تھا دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا ہوں پر بہت ہی شریف لوگ ہیں مجھے لگتا ہے بشیر کو چھپانے کے لیے ان پر جھپے الزام لگا کیا چھپانے کے لیے یاسمین ویسے بھی خوش نہیں تھی کسر کو جوتپور بھیج کر اس لیے مجھے لگتا ہے بشیر نے اسے کہیں اور کام پر لگا دیا میں نے بشیر سے صاف صاف کہا تھا کہ کسر کو اکیلے بھیجنا سیف نہیں ہے پھر بھی آپ نے اسے بھیجا سر زد پر رڑا تھا میں نے اسے یہ تک کہا کہ عید کے دو چار دن کے بعد یا تو میں یا تو کاسم خود آ کر کسر کو ریازپور چھوڑ جائیں اب پوچھ لیجے کاسم سر بلکل سر اگر اس کا باپ اڑکر نے بیٹا تو اشواق بھائی اسے کبھی اکیلے نہیں بھیج لیکن جتنی آپ کی تھی اتنی کسر اور اس کے گھر والوں کی بھی تھی باپ اسے عید کے بعد ہی کیوں بھیجنا چاہتے کیونکہ سر کام کی وجہ سے میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں اس لیے میں نے بشیر سے کہا کہ تم خود آؤ اور اپنی بیٹی کو لے کے جاؤ یہاں جھوڑ پور سے لیکن اس نے بھی یہی کہا بیزی ہوں نہیں آسکتا لیکن پھر بھی بارہ سال کی لڑکی کو ایسے اکیلے وہ بھی رات کی بس ہے سر بشیر میری جان کھا رہا تھا کسر کوئی بھیجنے کے لیے اس لیے میرے پاس کوئی چوئیس نہیں تھا میں نے ایدی کے طور پر اسے کافی سارے توفوں کے ساتھ بس میں بٹھایا تھا میں نے کنڈکٹر سے بھی کہا تھا کہ اس کا دھیان لگ اب آپ بتائیے میں اور کیا کرتا وہ آپ کے گھر پہ آٹھ میں نے دی نا جے اور ان آٹھ میں نے میں آپ نے ایک بار بھی اپنے گھر کے نہیں جانے دی کیونکہ سر اس نے کبھی بھی چھٹی نہیں مانگ بہت خوش تھی ہمارے ساتھ میرا بیٹا راشر ابھی بھی مجھ سے پوچھتا کی کسر آپا کہاں چلی گئی سر سچ باتاؤ تو مجھے کبھی بھی بھنک بھی نہیں لگ کہ بشیر ایسا نہیں مجھتاک تمہارے ٹکٹ کی ریسیٹ پے پیسنجر کا نام اور نمبر کیوں نہیں ہے بڑا چھوٹی سے ٹیوال ایجنسی سستے ٹکٹ ہے ہمارے زیادہ پیسنجر وہ مزدور ٹائپ ہوتے مجھتاک کہاں سب کے نام نمبر اور ایڈرس نوٹ کرتا رہو اگر نوٹ کیا ہوتا تو آج کاؤسر کو ڈھونڈنے میں ہمیں کافی مدد مل گئی ہوتی مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے میرے بس ڈرائیوار اور کنڈیکٹر بھی پہلے والے پولیس سے بولے تھے کہ انہوں نے لڑکے کو ٹھیک ٹاک ریازپور اتار دیا تھا اور بس ٹاپے لڑکے کا باپ بھی اس کو لینے آیا تھا مجھتا مجھتا ہم کیا کر سکتا ہے ساپ دو دن میں اید تھی اگر وہ ریازپور میں تھی تو کسی نہ کسی نے تو پکا دیکھا ہوگا اگر وہ ریازپور اتری تھی تو ہو سکتا ہے ریازپور بس ٹینڈ سے اس کا پیتا بشیر اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر گیا ٹکسی سے رکشا سے یا پھر پیدر ابو ارے ملکا سر پائے امی اور فارید کیسے ہیں ابو تم سے ملے کے لیے انتجار کر رہے ہیں جلدی گھر چلتے ہیں میں فارید کے لیے بہت ساری اچھی اچھی جیزیں لائی ہوں تم نے ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے بیٹا ابو چلدی گھر چلتے ہیں نا ارے پہلے کہیں اور چلنا ہے پھر گھر کہا ابو چلو تو سہی آؤ کہا آؤ نا پیسہ بھی کیا گھسا تھا کسر جو سے مار ہی ڈالا پرشفاق سے پیسے بھی نکلوانے چاہے کہاں دفنا ہے مجھے نہیں پتا سار مجھے نہیں پتا مجھے اس پر کس بات کا گھسا تھا لیکل ایک بات سچ ہے سچ ہو سکتی ہے کیا جب وہ جوتپور والے صاحب میری پیٹھائی کر رہتے بول کیا کیا تمہیں کوسر کے ساتھ بول سالے بول تب مجھے احساس ہوا کہ میری بیٹی کوسر کوسر کو مار ڈالا گیا یہ اشفاق قاتل ہے میری بیٹی کا صاحب مار ڈالا میری پونسی بچی کو اس لئے تو اشفاق سے پیسے ماند رہا ہے ساتھ اور مابزا اس کوسر کو کام پر رکھنا بہت بڑی گلتی کر دیے سار سار آپ اس بشیر کو آڑے ہاتھ ہو لیجی بہت بڑا گیم کھیل رہا ہے کیا سار گئے سار یہ جب بھی جوتپور آتا ہے اس کیس کے سلسلے میں مجھے فون کرتا ہے سباک بھائی کیس لمبا چلے گا تو تکلیف آپ کو ہوگی کہنا کیا جاتا ہے بشیر آپ مجھے معاف جاتے دو ماندرہ لاکھ کیس واپس لے لوں گا اور کاؤسر کو بھی بھولا دوں گا کلیف بے گیرت آدمی اپنی بیٹی کا سودا کر رہا ہے تو مجھ سے سار اس آدمی کا مقصد صرف پیسے ہیں اٹھنا ہے میں نے انسپیکٹر تریویدی سے بھی یہی کا جیسا بھی ہو کاؤسر کے بارے میں پتہ لگائی کیا پتہ اس بشیر نے اسے پہلے ہی مار دیا ہو تو پھر لاش کا ہے بتائیے نا کہاں ہے لاش دس دن ہو گئے میری بچی کو گائب کسی کو تو ملتی تو بتا دے کیا بتاؤں ساہ غریب آدم اس لئے میری جوان کی کوئی قیمت نہیں پر اشفاق بھائی مجھ پر واہیات الزام لگائیں گے آپ اسے سچ مانیں گے تیری بات بھی سچ مانیں گے لیکن سچ بول کے تو دیکھ کیا بتاؤں اور کیا دیکھوں ساہ چار پیسے گھر میں آئیں گے یہی سمجھ کر میں نے اپنی بچی کو بھیجا لطیب کے بھروسے اب وہی لطیب مجھ پر انگلی اٹھا رہا ہے اوپر سے کہتا ہے بشیر کہ یہ سب بڑے پولیس والے کے پاس چلا گیا تمہیں بہت تکلیف ہوگی ہو رہی ہے ساہ ہو رہی ہے کیونکہ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ میں نے اپنی کاؤسر کے ساتھ کچھ کر دیا تیرے حساب سے پوری دنیا جھوٹی بابس کانڈکٹر اس کا کہنا ہے کہ جوت پور سے اشفاق نے کاؤسر کو بس میں چڑھایا تھا اور اگلے دن صبح رہی ہے سپور بس ٹینٹ سے تو کاؤسر کو لینے بھی آیا تھا اس بس کانڈکٹر کے تم سے کیا تشمنی وہ جھوٹکیں بولے پیسہ بولتا ہے سا اب مجھے دیکھیں چار پیسے کی لالچ میں میں نے ان لوگوں پر بھروسہ کیا سوپ دیا اپنی بچی کون کو اور دیکھیں کیا حالت کی انہوں نے اس کی پیری بیٹی تو آٹھ مینے سے گھار آئی یہ تجھے اس کے حال کا کیسے پتا وہ لوگ اسے نہیں آنے دیتے تھے لیکن میں تو ملنے آیا تھا تو کب آیا تھا سنبی پریل میں پیچاری کی کیا حالت تھی بہت اداس تھے اس کے پہلے پانچ مہینے صرف فونج پر بات ہوئی اور ہر باری لگتا کہ بچی کچھ چھپا رہی اور بتا بیٹا تیرا اسکول سنو کر دیا ان لوگا ابو وہ آپ کب آ رہے ہیں یہاں جلدی آؤں گا لیکن تم نے جواب نہیں دیا سب ٹھیک ہے ابو اچھا رکھتی کھود آفش میں کچھ نہیں چاہتی آپ کل سبے کی پہلی بس سے جھوٹ پور جائیں گے بس ارے میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ تھوڑی اداس ہے وہ سکتا ہے آس پاس لوگ ہوں گے وہاں اس لیے وہ کچھ نہیں بول رہی ہوگی نہیں پہلے آپ جا کے اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں تھوڑی سی پی کٹ بڑ لگینا تو رہنٹو واپس لے آئیے گا ارے یہاں جو بھی ہے جیسا بھی ہے سب سہی ہے ہاں ابو آپ کو واپس لانے کے بعد اسے کئی من بیجنا مرید تو بیچ میں لے بول کھانا کھا سلام ارے باشیر اکتا مچانک سے جی بس رہا نہیں گیا بولا یہ نا کاؤسر کو رکو بولا انگلیش سکول ہے سب سمجھ میں تو آتا ہے ارے کتنا سمجھا ہے اسے پر یہ سکول جانا ہی نہیں چاہتی پر بات تو یہ ہوئی تھی کہ کاؤسر اچھے سکول میں داخل ہوگی ہاں ایڈمیشن ہوئی تھی پر ایک ہفتے بعد اس نے جانا ہی بند کر دیا کہتی ہے گھر پہ رہنا اچھا لگتا ہے اسے ہے نا کاؤسر میں سمجھ گیا کہ فرجانہ بہن کے سامنے کوسط سہمی ہوئی ہے تو میں اسے باہر لے آیا اب بول اسکول کیوں بند کر دیا ابو یہ لوگ پورا دن مجھ سے کام کرواتے گھر کے سارے کام کاؤسر کیا کر رہی ہے جلدی کر راشد اٹھنے والا اسے گھومانے لے جانا ہے پر زانہ بہن مجھ سے نہیں ہوتا وہ تھپڑ کھائے گی نا سب ہونے لگے گا جلدی کر پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا نا تجھ پہ سکول ابو نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہاں مجھے سکول پیجیں گے اچھا اور تیری ابو انتو یہ نہیں کہا کہ کام چوری نہ کرے مجھے کہا گیا تھا کہ سفر راشد کا کام کرنا ہوگا پر آپ تو گھر کے سارے کام کرواتی تو اپنے گھر میں بھی سارے کام کرا کرتی تھی نا تُو وہ گھر ہے الگ ہے اچھا تو یہ کیا ہے دیکھا کسے زبان لڑاتی ایک دم بتمیز ہے یہ اشوک بھائی مجھے یہاں باقی کی کام نہیں کرنے مجھے سکول جانا ہے دیکھ تُو جو کام کر رہی ہے نا اس کے بہت تگڑے پیسے دے رہا ہوں ترے باپ کو تو پھر بولا کیوں نہیں کہ گھر کے سارے کام کروائیں گے کیوں بولا سکول پھیجے گے اشوک بھائی مجھے آج ہی سے سکول جانا ہے حکم چلائی گی ہم پر تم تو سارے دن گھر پہ ہوتے نہیں ہو اسی طرح سے نکھرے کرتی رہتی ہے ایک نمبر کی آلسی کام چور ہے سارے دن آرام کرنا ہے ایش کرنا اسے اور سکول جانے کرنا صرف یہ بہانہ کریے تاکہ اسے گھر کے کام نہ کرنا بڑے صدر جا اچھے سے کام کر بہت اچھے سے رکھ رہے ہیں تجھے اور آئندہ ہی سکول جانے کی نہ بات بات مت کرنا میرے ساتھ سمجھ آیا ابو میں اور یہاں نہیں رہ سکتا مجھے گھر لے چلو میں وہاں کوئی اور کام کر کے پیسے کبالوں گی پر مجھے گھر جانا ہے اپو مجھے نہیں رہنا مجھے امی اور فرید کے ساتھ رہنا ہے اپو اور آپ کے ساتھ مجھے یہاں سے لے چلو میں نہیں رہ سکتی یہ کوئی ایک بار کی گھٹنا نہیں ہے کم سے کم پیسوں میں نوکروں سے زیادہ سے زیادہ کام کروانا مدھم برگیے پریواروں میں ایک عام بات ہے اور امیر گھروں میں تو یہ سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کچھ عجیب سی دھارنا ہے سننے کو ملتی ہے جیسے کی یہ لوگ تو کوئی بھی کام کر لیتے ہیں انہیں تو عادت ہوتی ہے کام کرنے کی تھوڑے میں بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں یہ لوگ بغیرہ بغیرہ اکثر مالکوں کو لگتا ہے کہ وہ نوکروں کو کھانا کپڑے اور سونے کی جگہ دے کر کوئی بہت بڑی دلداری کا کام کرتے ہیں بڑے گرب کے ساتھ خود نوکروں اور دنیا والوں کو اس بات کا حساس دلائے جاتا ہے کہ دیکھو کتنے دلدار ہیں ہم پر انسان کی گریمہ کا کیا اس کے حق کا کیا نوکر ویرود میں چو بھی کرے تو اس پر بدتمیزی کام چوری یہاں تک کہ چوری کے بھی الزام لگتے ہیں جی نہیں ہم یہ سب بڑا چڑھا کر نہیں کہہ رہے ہیں آنکڑے یہی حقیقت بیان کرتے ہیں اور یہاں اس کیس میں اس امانویے برطاف سے پیڑت کوسر صرف بارہ سال کی تھی کیا وہ اپنے ساتھ ہو رہے زلم کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی مجھے اس دن میری بچی کو واپس لیانا چاہیئے تھا تو کیوں نہیں لے گئے میں ان کی باتوں میں آ گیا تھا ساب دیکھو بشیر بھائی چھوٹی ہے گھر کی آدھ آتی ہوگی اس لئے میں برا نہیں مان رہی ہو کہ وہ اس طرح سے چھوٹ بول رہی ہے ہوتا ہے کوئی بات نہیں بشیر لو ہمیں دیکھو اس گھر کو دیکھو کیا لگتا ہے تمہیں اس گھر میں جلاد رہتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی کو ماریں گے اور بشیر بھائی واشنگ ماشین میں ایک دو بار کپڑے ڈالنا نکالنا کام تھوڑی ہوتا ہے میری اپنی بیٹی ہوتی تو اس سے بھی کرواتی نا پر بچی کہہ رہے تھی کہ آپ کے ہاں اور کوئی نوکرانی نہیں ہے ملتی نہیں ہے نا بشیر بھائی تب ہی تو سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں اس لئے تو کوسور کو رکھا ہے راشت کے لئے بشیر ہم تمہاری بچی کو اپنی بچی کی طرح ہی رکھ رہا ہے اور رہی بات سکول جانے کی تمہاری بچی مانتی نہیں ہے بھانے بناتی رہتی ہے کبھی ٹی وی دیکھنا ہے کبھی کچھ اور کرنا ہے بس بچپنا ہے اور اس میں نے دوبارہ کروا دیں گے نا ایڈمیشن آپ فکر مت کیجے بشیر بھائی جتنا پڑے گی اتنا پڑائیں گے ہم اور ہاں دیکھو میں نے اس کی پکار پندرہ کے جگہ اٹھارہ ہزار کرتی ہے ٹھیک ہے بشیر دیکھو اچھے اچھے بچی بھی کبھی کبھی جھوٹ بولا کرتے ہیں ہم بڑو کون کی بات کو اتنا سیریس لی نہیں لینا چاہیے ہاں اور جیسے جیسے ہوش آئے گا نا جھوٹ بولنا بھی بند کر دے گی اور ایک سال اس کو یہاں پہ رکھ کر دے خو تمہارے گر جانے کی لیے منع کر دے گی ہاں اور یہ کہانیاں بنانا بھی بند کر دے گی باتوں کے ایسے لیے پیٹے ملیا مجھے کہ مجھے لگا وہ لوگ سچ بول رہے ہیں جیسے آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ اشفاق بھائی سچ بول رہے ہیں سر اشفاق کے کال ریکارڈز بھی وہی کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے تین اور چار جنگوں کو اس کی اور بشیر کے بیچ میں بات ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی دونوں کے بیچ میں بات ہوتی رہی ہے ہر بات کیا ہوئی یہ تو کال ریکارڈز نہیں بتا سکتے بہرے سر میں نے اس بس کنڈکٹر سوریا اور ڈرائیور کپن ان دونوں سے مل کے بات کی اور اس ریاضپور والے لاتیف اس سے فون پہ بات کیا سر کیا یہ مل کے جھوٹ بول رہے ہیں سب کے سب ایکی بات بول بہت ضروری نہیں ہے کہ سب سچ بول رہے ہیں سب بشیر کہہ رہا تھا کہ بچی ناکھوش تھی اسے وہاں ٹورچر کیا جا رہا تھا پر جب میں نے کاؤسر کی ماں یاسمین سے بات کی تو اسے ان سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میری میری کاؤسر سے بات بات ہوتی تھی پر اس نے تو کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا پر جب بشیر ملا تھا اسے تو سب کچھ کہا تھا کیا یاسمین نے بات بہت عجیب ہے بشیر نے تم سے یہ بات کیا چھپایا اللہ چاہدے یاسمین در ارسل پولیس کی پہلی تیم اور ابقرائی برانچ دونوں کی تحقیقات اس طرح بڑھ رہی ہے کہ بشیر کافی کو چھپا رہا ہے ممی یاد ہے جب ابو آباس میں ملکا لوٹے تھے تب انہوں نے کہتا وہ تو وہ بہت خوش ہے یاسمین کاؤسر کافی خوش ہوا اور وہ لوگ بے اس سے کافی خوش ہیں اور اسکول سب بڑھیا چل رہا ہے گئے تو تو لہی ہی آتے نا اے پگلے صرف ملنے گیا تھا ایسے کسے کام کے بیچ میں لے آتا کچھ دینوں کے لیے لے آتے ترس گئی اسے دیکھنے میں بھی تھوڑا انتجار کرو اید ہمارے ساتھ ہی منائے گی کاؤسر یاسمین ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ اشفاق کریمی نے تین جون کو کاؤسر کو بس میں بیٹھایا تھا وہ ریاض پر پہنچی بھی تھی اور بشیر اسے وہاں لینے بھییا تھا ایسا کسے ہو سکتا ہے ابو اتنا جوت نہیں بول سکتے تو پھر کتنا جوت بول سکتے بیٹا بتاؤ یاسمین تمہیں کبھی ایسا نہیں لگا کہ بشیر تمہیں کافی کچھ حپا رہا ہے نو مجھے نہیں لگتا بشیر چھوٹ بول ہے بچسر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اشفاق اور فرزانہ کہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے پاس بشیر کے خلاب سبوت کا تار پر ایک بینہ نام کے ٹیکٹ کی ریسیٹ کچھ بینہ فن رکارڈز اور تین کواف جو انسان پر ہم ساب جانتے ہیں انسانیت ٹی اتھیکاو ہے اچھلی سر مجھے اس بس کنڈکٹر سوریا اور ڈرائیور کپل ان دونوں پہ پہلے شک ہوا تھا اس بس کا لاسٹ اوپیج ہے اہمتا بار میں نے وہاں پہ اپنی ایک ٹیم اکٹیویٹ کر دیا یہ جاننے کے لیے کہ کہیں یہ دونوں کیسی ریکٹ میں تو شامل نہیں ہے ریکٹ پٹلی کی طرح کام کرتے ہیں بہر بھی وقت نکلا جا رہا ہے بچھی کاؤر کہاں ہے بچھی کشکایتوں کے باوجود فرزانو اور اشواق نے بشیر کو منا لیا ہو اور اپنی مجبوری کے چلتے بشیر نے بھی خود کو سمجھا لیا ہوگا کہ یہ سچ بولنے اور اس کی بیٹی کاؤسر بڑا چڑھا کے بات کر رہی ہے جیسے امیری گھمان کو جنم دیتی ہے ویسے ہی گریبی سیلف داؤٹ کا دلتل ہے ام سوری سر بٹ آپ اس کےس کو امیری اور گریبی کے چشم سے دیکھ رہے ہیں جا شاید اس کےس کی حقیقت تا ہوں حقیقت ہے دیکھی بہل پیسا پیسے سے بڑی کوئی ریلیٹی نہیں پیسا کچھ امیروں کو ایک فیلنگ دیتا کہ کچھ بھی خری سکتا سچائی کو بھی اگر ہی بھی انسان کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ ایک چھوٹی بچھی بوری طرح سے ایکسپلائٹ ہو رہی پھر بھی او سے گھر واپس نہیں لے جائے گا اگر اپریل میں او سے واپس بھیج دیتے نا تو بیکار کی ٹینشن نہیں ہوتی تم نے اگر آشت کا دھیان ٹھیک سے رکھا ہوتا نا تو وہ لڑکی اس گھر میں ہوتی ہی نہیں واہ تم نے تو بہت ہیلپ کی نا میری سارے کاموں میں بہت ہاتھ بٹایا تم نے میرے پاس کوئی اور کام تو ہے نہیں پیسے تو پیڑ پہ اکتے ہیں نا بچے سمحالہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ایک دن بچے کا کام اور گھر کا کام کر کے دیکھو پھر بات کرنا اور ویسے بھی اب تک تو نئی نوکرانی آرینج نہیں کر پائے ہوں اور بات کر رہے ہو اتنی ارے نوکر نوکرانی ٹکیں گے کیسے ہمارے گھر میں حالہ دیکھی کیا کر کے رکھتی ہو ماشین کی طرح رکھتی ہو ان کو پورا نیچوڑ دیتی ہو اس چمیلے میں پھسے ہیں نا صرف تمہاری وجہ سے پھسے ہیں صرف میری وجہ سے ہاں تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے وہ بشیر ہمارا خون پی رہا ہے اور ایک یہ تمہارا نکمہ بھائی ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے ہاں اب تو دو میس پر الزام لگاؤ گے خود کو بچاؤ گے نا ہاں کاسیم بول اشوک بھائی یہ نئی پولیس ٹیم لیاکتور سمشیر کو اٹھا کے لے گئی ہے پوشتاج کے لئے انہیں کیوں میں کیا جانوں اشوک بھائی لیکن کو زیادہ ہی فودھگری ہے یہ نئی ٹیم تو وہ دونوں ابھی کسٹی ٹیم ہے ہاں یہ گفورا ہے اس نے بتایا کہ ان کو اٹھا کے لے گئے کیا ہوا ارے ہونا کیا ہے ہمارا بینڈ بجرہا ہے کتنے میں بیچا میری بیٹی کو اپو پر ہاتھ اٹھائے گا اپو پر آپ کو گھر کیوں نہیں رائے کیوں تیرے لیے اور تیرے لیے خود کاؤسر کے لیے ہم لوگ ایک جھنم سے نکلے تھے اگر کاؤسر کو گھر لے آتا تو ہم پھر سے وہی روڑتے سمجھے تم دونوں بیرا کاؤسر کی یہ گھر آپ کو جھنمت لگ رہا ہے پیسے تو آگ ہے پر کاؤسر تو چلی گئی بتا رہے کس تکلیب میں ہوگی میری بیٹی وہ تکلیب میں نہیں تھی یہاں شہجادی بن کر رہتی تھی ہم لوگوں کو کچھ تکلیب نہیں ہے پہلے وہ لوگ مجھ پر ارجام لگا رہا تھے کہ میں نے کاؤسر کے ساتھ کچھ کر دیا ہے جو کسرا سنچھوٹ ہے اور اب اسی چھوٹ کو تم لوگ سچ سچ تو یہ ہے کہ کاؤسر کو انہوں نے بھیجا ہی نہیں مجھے پتا نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے میں تو خود چاہتا تھا کہ وہ ایت پر کھر آئے میں نے تو ایک اچھی نوکری سمجھ کر وہاں رکھا تھا اسے پر پتا نہیں انہوں نے کیا کر ڈالا اس کے ساتھ پیسے پہلے کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی مڈم ہم کیسے بتا سکتے ہیں اسفاق بھائی گھر میں کیا چلتا ہے ہم تو ان کے یونیٹ کے کاری کریں میں تو کبھی ان کے گھر تب نہیں گیا ہوں اسفاق کریمی نے ہم سے بتایا کہ کاؤسر کو اسے ریاستپور خود ڈروپ کرنے کے لئے ٹائم نہیں تھا وہ بیزی چل رہا تھا تو بھائی یونیٹ کا کام کہاں چل رہا تھا اس کے ورکرز کو اٹھا اور پوچھو کہ ایسا بھی بیزی کام کہاں چل رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے 12 سال کی بچی کو اکیلے بس میں بھیج دیا وہ بھی رات کی بس سے سر اب صرف اشفاق بھی اتنا گہرہ شک کر رہے ہیں ہاں بھر بھی کیونکہ مجھے گہرہ شک ہے کہ کاؤسر اس رات بس میں نہیں تھی سر ہو سکتا ہے اشفاق نے بس میں بٹھا دیا ہو اور راستے میں اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہو وہ محض 12 سال کی تھی وریب گھر سے تھی لیکن وہ خوش نہیں تھی اس نے صاف صاف لفظوں میں اپنے پیتا سے اشفاق کریمی کے پریوار کی شکایت کی تھی اگر اس کے ساتھ بس میں کچھ ہوا ہوتا تو وہ چل لاتی جھگڑا کرتی آس پاس کے پیسنچس الارٹ ہوتے نہیں بھر بھی میں بتا رہا ہوں کاؤسر اس رات بس میں نہیں تھی تو بتاؤ شمشیر لیاکت کام کہاں چل رہا تھا میڈم سارا کام تو تین جون تک پورا ہو جکا تھا ہم سب کو ایپ کی چھوٹیا چھئیے تھی پوری یونیٹ پاڑ میر میں تھی ایک گارڈن میں ماربل پیٹنگ کے کام چل لاتا پارٹی اسفاق بھائی کی خاص تھی ہم پوری طاقت لگا رہے تھے اید کے پیلے کام پورا کرنے کی ہم نے دو تاریخ تک سارا کام نٹا لیا تھا تو اشفاق کریمی نے ہم سے جھوٹ بولا کیوں اس کے پاس کاؤ سار کو ریاض پوڈ راپ کرنے کا ٹائم نہیں تھا میڈم وہ سوا میں نہیں مارے ان کی نیچیزت دیکھے میڈم ہمارے کوئی تعلق نہیں کاؤ سار کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ بہت پہلے پتا چل سکتا تھا ٹھیک اسی وقت جب مسنگ کمپلینٹ درج ہوئی تھی جب انویسٹیگیشن پہلی پولیس ٹیم کے ہاتھ میں تھی ایک اہم سراغ نظرانداز ہو گیا تھا پر سوال یہ تھا کہ یہ نظراندازی غلطی سے ہوئی تھی یا پھر جان بوجھ کر ایک گناہ پر پردہ ڈالا گیا تھا سار ہم نے طریقے سے انویسٹیگیشن کی اور اس نتیجے پر پہنچے گی بشیر انوارب پھر پتہ نہیں آپ کون سے کورپ کی بات کر رہے ہیں لوجک اگر ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ گلت کا دیتا ہے تو اتنا شورکیں مچائے گا سار اس کی لوجک سے نہ آپ سے پوچھتا جب ایک بیٹی اپنے باپ سے صاف صاف کہتی ہے کہ اسے گھر واپس لے جاؤ یہ لوگ اس کی جان لے تو اسے واپس کیوں بھی لے جاتا ہے مجبوری غریبی ہمارے دیش میں نہیں تو نہیں سراب اس لالچی بشیر کے آنسوں پر جا رہے سبو تو کسے گواہوں کا کیا بس کے کرمچاری اسی کے گاؤں کا لطیف مطلب سبی نے بشیر کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیئے اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے سچ کب سے ہونے لگ یہ بس ٹکٹ کی کوپی جب تمہارے سامنے بطا اور ثبوت پیش کی گئی تمہیں اس میں کوئی خوٹ نہ زنی ہے ٹکٹ کی کوپی بھی لائوں اس فوٹو کوپی کو دیکھ کر تمہارے دیماغ میں کوئی ڈاپ نہیں ہے لاتیف عباسی جوتپور کرائیم برانج تم سے کچھ بات کرنا چاہتی کس بارے میں صاحب تین جون کی رات کو اشفاک نے تمہیں کال کیا تھا ہاں کیا تھا اسی بارے میں بات کرنی شلو ملک مجھے کیوں گھزیٹ رہے ہیں سب بے جو جو سس تھا ہوتا میں نے بتا دیا ناپ سب کو آرے سب یہ سب کیا ہو رہا ہے میں نے سچی بولا تھا آپ لوگوں کو جیسا ہوا تھا وہیسا ہی بولا تھا سب مجھے کچھ بھی نہیں بتا اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا سب میں سچ سچ بول رہا ہوں سب یہ سر میرے ٹریول کا کام میں ٹکٹ کاٹ کر لوگوں کو بیٹھا کر آگے بیجتا ہوں بس لیکن لڑکی بس میں بیٹھی ہی نہیں اس میں نیری کیا گلتی ہے تو تیرے ڈرائیور اور کنڈکٹر نے کون سے حساب سے بولا کہ وہ بس میں چڑی اور یاجپور جا کے اتری خب صاحب یہ تو آپ نیلوں سے جا کر پوچھیں اسی لئے تجھے لے کے جا رہا ہوں تیرے سامنے پوچھوں چلو ترویدی گھن آرہی ہے پوچھنے میں پر مجبوری ہے کتنے میں صادہ ہو تا شواکس سر آپ مست پر بے بنیادار ہوگا گھن تو اس باپ کو آنی چھے اپنی بیٹی کی زندگی کو پیسو کی خاتر داؤ پہ لگا دیا تم نے کہا کیا اس زندگی کو بچانے کے لیے ڈھونٹ کرنے لیے کا اثر پتہ کیوں نہیں کیا کہ بارہ سال کی ماسوم زندگی کے ساتھ کیا ہوا ہے آؤ اسمان سر بچی ریاستپور کبھی پہنچی ہی نہیں بیچ راسے میں اتاری گئی شاید بس میں کبھی چڑھائی بھی نہیں لیکن بس کے ڈرائیور کنڈکٹر سب کا سٹیٹمنٹ بچی بس میں چڑھی تھی اور اگلے دین ریاستپور بس ٹرینڈ سے باشیر اسے کہیں لے گیا نام اکمین سر ریاستپور بس ٹاپ پر ایک گواہ نہیں ملا ہے جو یہ کہ سکے کہ ہاں اس نے بچی کو دیکھا اور آخری بس ٹاپ امداباد میرے لڑکے بولے کسی نے لڑکی کو نہیں دیکھا بہت فوٹو گمائی ایک ٹپ تک نہیں مل یہ بس ٹکٹ کی کوپی مجھے پہلے دن سے کٹک رہی ہے کوئی معمولی سے بس ٹکٹ کی کوٹو کپی کیوں کرائے گا سبوت کیلے نہ سر کہ اس نے پیسنجر کے لیے ٹکٹ کھری دیئے پر سبوت کی ضرورت کی محسوس ہو کیا اسے پہلے سے پتا تھا کہ لڑکی کے ساتھ کو چھو سکتا ہے اور اسے پولیس کے سامنے سبوت پیش کرنا پڑے اس نے جھٹ سے کیا سر اسے آبھاس ہوا ہوگا کہ بچی کو وہ بس میں اکیلے بٹھا رہا ہے اس کے بس پروف ہونا چاہی اسے کوئی آبھاس بہباس نہیں اس نے جو کرنا تھا کردی اور یہ ٹکٹ باقایدہ پلیننگ کے تحت کردے تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ بچی بس میں چڑھا دی گئی تھی اگر ایسا ہوا ہو تو اس پلان میں اس بس کا کنڈکٹر ڈرائیور ڈرائیور کمپنی کا مالک اور وہ ریاست پوروالا لاتیف سب شامل ہوں گے یہ سوال تمہارے دیماغ کے رادار میں آئے نہیں سر جو سوال مجھے ضروری لگے میں نے پوچھے دونوں پاڑ درویدی بچی کا قطل ہوا علمان اور میرا انمان گلت نہیں ہوگا یہ بات تمہیں بھی معلوم تھی باڑ بے ٹیم گئی ہے وہاں مجھے لگتا ہے بچی کی لاش کو وہیں ٹھکانے لگا گیا شامشیر لیاکت ہمیں لگتا ہے کہ تم دونوں جانتے تھے کہ لڑکی ماری گئی تھی کیا اسے یہاں سے کئی لے جائے گیا تھا تم دونوں کی خاموشی کافی کچھ خسر خسر کر رہی ہے اس خاموشی کو پھوڑ کر چیخ چیخ کر چلوانا آتا ہے مجھے سنو گیا اپنی آواز مجھے مجھے تم لوگوں کو ایک ماربل ریپلیس کرنا ہے باقی کاسیم سمال لے گا سمجھے تم لوگ چلو دیکھ کاسیم سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہونا چاہیے باد میں کچھ بھی بار نہیں آنا چاہیے میں سب دیکھ لوں گا لڑکی واپس نہیں آنے پا ماری جا جو جو مارے جاتے ہیں وہ خود کے لیے انصاف کی گوھاں نہیں لکا سکتے انہیں انصاف دیلنا ہم زندہ لگوں کا فرض ہے تم زندہ ہوتر بھی تھی موسیقی کون ہیں آپ لوگ کرائیم برانچ جوتپور بتا شمچے کائیں کاؤسر کون کاؤسر یہ کیا ہو رہا ہے کچھ بتائیں گے آپ ایک لاکھ آپ اس کانڈ میں شامل ہیں یا نہیں ہے اس بارے میں ہم آپ سے باد میں پوچھتاش کریں گے ارے میڈم کیسا کانڈ آپ کچھ بتائیں گے آپ کے گارڈن میں جو ماربل بچ ہے اس کے نیچے ایک لاش گڑی ہے اسے لینے آئے ہوں یہ صحیح ہے اسی کو ریپلیس کریں گے شروع ہو جاؤ موسیقی میڈم میرے بیوی تو اس طرح گھر پر ہی نہیں تھے جب یہ سب کچھ ہوا میں نے تو صرف اپنے دوست اشپاپ کو یہ کام دیا تھا اس کے آگے میں کچھ بھی نہیں معلوم اگلاک وہ سب ہم معلوم کر لیں گے اسے میڈم یہ اسے لاش کون ہے کس کی ہے سمائے دوست اشفا کے گھر میں کام کرنے والی ایک نوکرانی تھی بارہ سال ہی بڑت تھی آرام سیف سنبھل کے ہاں یہ لو یہ لو کچھ بول کیوں نہیں رہے بولیں گے ابھی بیٹھنے کو کھا ہے آرے پر ہمارے کاؤسر یاسمین کیا آرے بتا یہ نا بات کیا ہے میڈم آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے میری بچچے کی کیا حالت ہو رہی ہے بچے کے لئے کچھ چیت چاہیے تو بتا دیجئے مانگوا دیں گے اور اگر آپ کے کوئی لیڑی رشتدار ہے تو اسے بھی بولوا لو لیڑی رشتدار کیوں دیکھیں مجھے اپنی شوہر سے بات کرنیے کہاں ہے وہ بولائی انہیں اتنی آسانی سے مار کر دفنا دیا بچی کو سر میں مارنا نہیں چاہتا پر اس نے مجھے مجبور کیا اور میں فس گیا ایک بارہ سال کی گریب بچی نے ایسا کیا کیا تھا ایسا کیا کیا تھا زید پر اڑ گئی تھی نہیں 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 مجھے اس قرمے رہنائی نہیں ہے مجھے میرے کھا جا رہا ہے چپ چپ بلکل چپ چا کر یہ راشد ابھی تو سویا ہے چپ اسے بات کرنے دوں وہ مجھ رہے چاہیے یا آپ مجھے چھوڑنے آئیے میں اور مار نہیں کاؤں گی مار مارا کس نے ایک دو بار ایک دو لافے کو مار کہتی ہے گھر پہ نہیں پڑی کیا کبھی نہیں پڑے اس لئے مجھے کار جا رہا ہے مجھے کام کر ایت تک یہاں پہ روک اس کے بعد بیز دیں گے توجے نہیں مجھے ابھی کیا بھی جانا ہے آپ چھوڑنے نہیں آئے گے تو میں خوششل چاہوں گے بولا نا ایت کے بعد دیکھ بکھیڑا مد کھڑا کر چپچا بندر جا اور سو جا مجھے نہیں آتی اور مجھے چپچا پہ نہیں رہنا مجھے اس گھر میں کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے نہ راشت کا نہ گھر کا مجھے اس گھر میں لہنا ہی نہیں ہے مجھے ابھی کیا پہ میرے لگا جانا ہے مجھے ابھی اکڑے اس لڑکی میں دیکھ تو اس گھر سے تو تب ہی جائے گی جب میں توجے پہجوں گے نہیں میں ابھی کیا بھی چاہوں گی شفاق یہ یہ کیا ہوں کہے اسے شفاق یہ ساس نہیں لے رہی ہے تم نے اسے یہ بھی ختم اور تیری ساری شکایتیں بھی ختم یہ جہاں بھی میں سمیدار ہوں ہاں میں نے کہا تھا مار ڈالو اسے تو اور کیا کرتا میں تمہیں مار دیتا یا خود کو مار ڈالتا جس طرح ہماری ماربل کی فیکٹری میں الیکٹر کٹر کی آواز ہوتی ہے نا میرے گھر میں روز بیسی آوازیں ہوتی ہیں ایک طرح فرزارہ کی بھکواز سونے دوسری طرح اس کاؤسر کا رونہ دون بس اس رات دماغ گھوم گیا میرا سر اس رات تو میں وہاں تھا بھی نہیں اشواق بھائی نے فون کیا بولے ایسا سا ہوا ہے اب کیا کریں دیکھے راجبوت صاحب میں آپ کے ساتھ مول بھاو نہیں کروں گا آپ جو رکم بولیں گے اس پر ڈن کروں گا کیش چاہیے جو چاہیے جو چاہیے بتائیے تمہارا بچہ بشیر اور یاسمین تم سے تمہارا بچہ مانگے تو جان کے بدلے جا سر سر وہ لڑکی اب نہیں رہی ٹھیک ہے نا کونسا اس کے گھر والوں پر پہا ٹوٹ گیا ہے ملٹا کھانے والا ایک مو کا مو ہے تم دونوں بھی نہیں رہو گے نا تو تمہارے گھر والوں پر بھی کوئی پہا نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس درتی کا پوچ کچھ کم ہوگا موسیقی 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 اس قتل کے بعد لاش کو ٹھکانے لگا کر کہ اس کو دبانے میں ہاتھ باتنے والی کئی مٹھیاں گرمتی ہوئے بھرپور پیسہ خرچ کیا گیا تھا اس جھوٹی کہانی کو رچنے میں ایک کوثر زندہ تھی اور گھر بھیجی گئی تھی آنا نہیں چاکی زگو لیکن اگر پولیس آئی پوچھنے تو تم دونوں پر مالوں میں کیا بولنا ہے اور اس پر اڑے رہنا سب سٹ ہے بھائی لیکن ایک بات ہے جو مجھے ابھی سوچے کیا وہ ریاستپور والا لتیف اببازی تو میں بولنا کہ تم نے ریاستپور میں کاؤسر کو دیکھا تھا باشیر کے ساتھ سوال ہی نہیں اٹھتا شواد بھائی یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہوا برا فس ہوا کیسے میاں اید کا ٹائم ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں نے دیکھا ہے میرے علاوہ تو اور کسی نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن ہاں ایک کام ہو سپتا ہے کیا جلدی بھولا آج رات کو آپ مجھے فون کیجئے اور بولیے کہ آپ نے بچی کو بس میں بیٹھا دیا میں پولیس کے سامنے یہی سب بولوں جھوٹ کے اس دیئے کو جلائے رکھنے کے لیے پیسوں کا بھرپور تیل پر ہویا گیا تھا سب ہی ایک آواز میں کہہ رہے تھے کہ کاؤسر زندہ ہے جبکہ سب جانتے تھے وہ ماری گئی ہے سب جلل ماری iceberg سب … کیا ہو случ Soh Serv。 کہاں ہیں ماریکوثا موسیقی موسیقی اس کیس کو دبانے کے لیے اتنی لوگوں کی مٹھیاں گرم کر گی تو یہ ایمپوسیبل لگتا ہے کہ انسپیکٹر تریویدی جو اس کیس کے مین انیرسٹیگٹنگ اوفیسر تھے انہیں گھوس نہ دی گئی میں اس کے خلاف ایک دپارٹپنٹریل انکوائری آرڈ کرتا ہوں اگر کچھ بھی ملے نہ اس کے خلاف چار شیٹ میں اس کا بھی نام جوڑ دینا اشواق کریمی پر قتل کے لیے آئی پی سی کی دھارہ 302 کے تحت چارجز لگائے گئے ہیں اور ثبوت مٹانے کے لیے آئی پی سی کی دھارہ 201 کے تحت بھی اسے چارج کیا گیا ہے کاسم جعفری اور فرزانہ کریمی پر آئی پی سی کی دھارہ 201 کے تحت ثبوت مٹانے کے چارجز لگائے گئے ایک بارہ سال کی بچی بڑی بے رہمی سے قتل کی گئی بھائنکر طریقے سے اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا گیا قانونی کتاب میں یہ سب سے بڑا جرم ہے مرڈا ہتیا لیکن اس کیس میں ایک اور جرم کافی پہلے ہو چکا تھا اور وہ ہے چودہ ورش کی نیچے کی عمر کے بچے سے مزدوری کروانا آرثک مجبوریوں کی وجہ سے غریب پریواروں کے کم عمر کے بچوں کو اکثر کام پر لگا دیا جاتا ہے تاکہ گھر گھرچ میں تھوڑی راحت ملے پر گھر پر کام کرنے والے نوکروں کے ساتھ بدسلو کی ہمارے سماج کی ایک شرمناک سچائی ہے سب جانتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے ہر دوسرے گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا ہے گھروں کے باہر بھی ہوتا ہے پوری سروس انڈسٹری میں جہاں کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ورکرز کو ان کے کام کے لیے پیسہ دے رہے ہیں تو وہ جیسے چاہے ان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں یہ بہت گھٹیا سوچ ہے اور اس کا بدلہ جانا بہت ضروری ہے کامگار کو ویتن اس کے کام کے لیے دیا جاتا ہے اس کی نیجی زندگی بھکاؤ نہیں ہے ویتن دینے سے کامگار مشین نہیں بنتا اور نہ ہی غلام بنتا ہے دوسروں کی گرمہ کا مان رکھنا انسان کی گرمہ کا اصلی پرتیق ہے سیدھا سا منتر ہے سامنے والے سے ویسا سلوک کرو جیسا سلوک آپ اس سے چاہتے ہو اب میں انوپ سونی آپ سے بدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اور یاد رکھیں کرائیم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جائے موسیقی